ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ آج بڑے ایک سنگین مسئلے پر تھوڑی کچھ گفتگو آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری بہت سی مسلم بہن بیٹیاں اب ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہیں یعنی وہ اب مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرموں کو دوسرے مذہبوں کو اختیار کرتی نظر آ رہی ہیں آئے دن سوشل میڈیا پر کبھی کہیں کی کبھی کہیں کی خبریں ملتی رہتی ہیں بریل شریف کے تعلق سے بھی ملا تقریباً ساٹھ لڑکیاں ابھی جلدی ہی میں غیر مسلم ہو گئیں اور سروے جو بتلا رہے ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں تقریباً دس لاکھ لڑکیاں پورے ہندوستان بھر میں غیر مسلم ہو چکی ہیں کیا آج ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ اس طرف بھی ہم توجہ دیں جبکہ دوسری طرف معاملات یہ ہیں کہ اگر ہمارے کچھ مسلم گھرانے ایسے ہیں جو غربت کا شکار ہیں ان کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ یہ حربے بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو غلہ دے کر پیسہ دے کر ان کے حمایتی بن کر کسی بھی شکل میں ان کا تعاون کر کے ان کا دل جیتنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر غیر مسلم لڑکوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں تو آپ کی لڑکی بہت عیش میں رہے گی وہ قوم جو اپنے اسلام کی خاطر اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان دے سکتی تھی مال لٹوا سکتی تھی لیکن ایمان نہیں لٹوا سکتی تھی آج جب مذہب اسلام کی اس ایمان کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں رہی تو ہماری وہ بہن بیٹیاں وہ مسلم گھرانے ان کے چنگلوں میں پھستے نظر آ رہے ہیں کہیں مجبوراں اور کہیں جال میں ان کو پھسانی کی کوششیں کی جا رہی تھیں آقا نے ایک موقع پر اشارت فرمایا تھا قاد الفقر این یکون کفرہ کہ قریب ہے کہ یہ تنگ دستی کفر ہو جائے آقا کی وہ پیشنگوئے آج ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو پہلے اس لئے آگاہ فرما دیا کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر بسنے والے ہمارے مومن بھائی ہماری بہن بیٹیاں کہیں تنگ دست تو نہیں ہیں پریشان حال تو نہیں ہیں مگر ہمارے حالات کہاں ہیں آج غیروں کے معاملات یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے طریقوں کو اپنا رہے ہیں ان کی شادیاں بڑی آسان ہو گئیں بڑی آسانی کے ساتھ میں بڑے کم خرچے پہ ہونے لگیں جبکہ یہ طریقہ تو ہمارے آقا نے ہمارے لئے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا تم نکاح کو آسان کرو تاکہ زنہکاری کا دروازہ بند ہو جائے لیکن دیکھنے میں یہ آتا کہ آج ہم نے اس کا بالکل الٹا کرنا شروع کر دیا ہے ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اگر کئی خرچ کیا ہے تو وہ نکاح پر شادیوں پر خرچ کیا ہے یعنی یوں کہیں بلکل الٹا ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ شادیوں پر کر کے ایسے رسم و رواج جن کا شریعت میں دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایسے رسم و رواج ہمارے اپنے خود ساختی ہمارے بنائے ہوئے قانون جس میں کہ ہم اور آپ سب کے سب پورا معاشرہ اس کے اندر جگڑا ہوا ہے اس سے نکل نہیں پا رہے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اسی لئے آیا ہے کہ شادی کرے اپنی کرے بچوں کی کرے اور جب تک حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کر کے پھر آواز دے دیں گے کہ اب آپ کے چلنے کا وقت ہو گیا اس لئے یہ یاد رکھیں کتنے لوگ وہ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہیں مگر توجہ ادھر سے نہیں جا رہی کیونکہ ہم نے شادیاں اتنی مہنگی کر رکھی ہیں کہ ہمیں اس سے فرصت ہی کہاں ہے بس ایک شادی رہ گئی ہے دو شادی رہ گئی ہیں اور ہم پھر حج کر لیں گے کتنے لوگ یہ تمنائے لے کر کہ دنیا سے چلے گئے مگر حج جیسے فریضے کو ادا نہ کر سکے بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم مسلم اگر آپ اپنے آپ کو صدھار لیں یہ اتنا پیس پیسہ جو شادی بیعہ ہمیں خرچ کیا جا رہا ہے اگر اس کا پچیس پرسینٹ بھی اگر ہم سروے کریں واقعی جو مستحق ہیں یہ پروفیشنل بھیکاریوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ واقعی جو عزتدار گھرانے ہیں تو ان کے سروے کریں ان کی مدد کریں ان کے نکاح آسانی کے ساتھ کرا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس پر روک تھام ہو جائے گی ہماری بہت سی بہن بیٹیوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی دیگر وجوہات ہیں کہ آج ہم کھلے میں اپنے کسی کے ساتھ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں آج معاملات یہ ہیں کہ ہماری لڑکیاں کوچنگ پڑھنے جاتی ہیں اسکول جاتی ہیں تو غیروں کے اسکولوں میں جاتی ہیں جب ان کے پاس جاتی ہیں ان کے ٹچ میں آتی ہیں اسی طریقے سے معاملات یہ ہوتے ہیں کئی عشق کے نام پر بھی ان کو جال میں فسا لیا جاتا ہے اس لیے اس طرح بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے میں گزارش کروں گا اپنے ان حضرات سے جو اہل سروت ہیں وہ ادھر توجہ دیں اور اپنا اچھا خاصا پیسہ اسکول کھولنے کی طرف بھی لگائیں اگر وہ ڈگری کولیج اگر کھولیں گے جو اچھے سرمہدار سرمہدار حضرات ہیں تو انشاءاللہ ہماری بہن بیٹیاں جب ہمارے اپنے اسکولوں میں پڑھیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس پر روک تھام ہو جائے گی باقی ہمارے ماں باپ کی بھی ذمہداری بنتی ہے جو ذمہدار حضرات ہیں ان کی بھی ذمہداری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کریں ان کو ایمان کی اہمیت بدلائیں ایمان کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ یاد رکھیں کہ اگر ایمان آپ کے ساتھ رہا تو انشاءاللہ اگر گناہ کبیرہ کے بھی مرتقب ہیں تو آپ ایک نہ ایک دن جہنم میں اگر بھی چلے گا چلے بھی گئے تو جہنم سے نکل کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن اگر حاتمہ شرک یا کفر پر ہو گیا تو پھر جنت نصیب نہیں ہوگی اس لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے کوئی نہ کوئی ان کی آزمائش رہی ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے کہیں مال کی زیادتی کی وجہ سے بگڑتے نظر آئیں گے اور کہیں پیسے کی مال کی کمی کی وجہ سے ایمان جیسی دولت کو لٹاتے نظر آئیں گے تو میں بس یہی کہوں گا کہ ان تمام باتوں پر اگر غور و فکر کیا جائے تو کافی حد تک ہماری بہن بیٹیاں اپنے ایمان جیسی دولت کو گوانے سے محفوظ رہ سکتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے ہماری بہن بیٹیوں کو بہن بیٹیوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے سب کو ہدایت عطا فرمائے دین کی اہمیت اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سب کے دلوں میں جاگوزی فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ